السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان لیوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا فَلَا تَعْزُلُهُنَّا أَن يَنْكِحْنَا اَزَوَاجَهُنَّا اِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَذُوا بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَرَ لَكُمْ أَتْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الحمدللللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف حمد اور صنات اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبہ ہے جس کے فضل و احسان سے اس مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ رب العالمین اسلام پر فرمائے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 تک کے ہم تفسیر کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 یعنی 232 نمبر کے آیت سے ہم اپنی تفسیر کے اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلسل جو گفتگو ہو رہی ہے ان آیتوں میں وہ گفتگو ہو رہی ہے طلاق کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذَا أَتَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّا فَلَا تَعْزُلُهُنَّا أَنْ يَنْكِهْنَا أَزْوَاجَهُنَّا اِذَا تَرَاضُوا بَيْنْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَذُوا بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَدْهَرْ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ فرما رہے ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّا اور وہ اپنی عددت کے قریب پہنچ جائیں بَلَغْنَا أَجْلَهُنَّا کا معنی علمہ نہیں بتایا قَارَبْنَا أَجْلَهُنَّا یعنی طلاق دینے کے بعد جب وہ فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّا وہ اپنی نہیں ہاں یہاں پر اللہ نے فرمایا جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّا اور وہ اپنی عددت کو پہنچ جائیں یعنی ان کی عددت کا خاتمہ ہو جائیں فَلَا تَعْزُلُهُنَّا أَنْ يَنْكِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّا تو تم ان کو منا مت کرو اس بات سے کی وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں اِدَا تَرَادُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ جب وہ معروف طریقے سے نکاح کے لئے تیار ہوں جو شرعان معروف ہے جو سماج کے عرف میں معروف ہے ذَلِكَ يُعَذُوبِهِ مَنْكَانَا مِنْكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ذَلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَدْحَرِ یہ تمہاری لئے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ صاف ستھرا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے بسلسل طلاق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا اللہ رب العالمین نے بتایا کہ طلاق کے لئے پہلی بات یہ کہی گئی کہ طلاق جو رجی ہوتی ہے وہ دو بار ہوتی ہے دو بار رجی طلاق دینے کے بعد شہر کو اجازت ہوتی ہے چاہے تو وہ اپنی بیوی کو اپنی نکاح میں رکھ لے چاہے تو اس کو آزاد کر دے اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر شہر طلاق نہ دینا چاہے اور بیوی خلا لینا چاہ رہی ہے تو اللہ تعالی نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ کسی ایک رقم پر دو متفق ہو جائیں اور شہر جو ہے وہ رقم لے کر کے بیوی کو خلا دے دیں پھر بتایا گیا کہ اگر شہر نے دو طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ عورت اس کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے ان دونوں کے اپنے اختیار میں پھر یہ نہیں رہ جاتا کہ وہ دوبارہ نکاح کریں یا شہر رجوع کریں البتہ اس کی ایک صورت ہی بن سکتی ہے کہ اتفاق سے وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی کرے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے یا خلا ہو جائے یا دونوں جو ہیں وہ یا شہر کی موت ہو جائے اور وہ بھی اس صورت میں کی آپس میں ان کے ہم بستری ہو گئی ہو تو پھر وہ پہلے شہر کے لئے حلال ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدد کے قریب پہنچ جائیں تو چاہو تو ان کو معروف طریقے سے لکھڑو یا معروف طریقے سے چھوڑ دو اور ان کو اپنے نکاح میں اس لیمت رکھو تاکہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ اور جو بھی ایسا کام کرے گا اللہ رب العالمین کیا وہ گنے گار ہوگا اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا جب تم عورتوں کو طلاق دو اور طلاق دینے کے بعد فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا ان کی وہ مدد جو ہے وہ پوری ہو چکی وہ اپنی عدد کو پہنچ جائیں فَلَا تَعْزُلُهُنَّا أَنْيَنْكَهْنَا أَزْوَاجَهُنَّا تو تم ان کو مت رکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں اب اللہ تعالیٰ یہاں اولیاء کو خطاب کر رہا ہے اور اولیاء سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری بیٹی کو یا تمہاری بہن کو طلاق دے دی گئی ہے اور اب ان کی عدد ختم ہو گئی ہے تو ایک تو بات ہے کہ اولیاء سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ عدد ختم ہونے کے بعد اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہ رہی ہے اور پہلے شوہر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور اردت سے شادی کرنا چاہ رہی ہے تو اولیاء سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو شادی کرنے سے مت رکھو اپنے سابقہ شوہر سے یہاں پر جو ازواج کہا گیا ہے ازواج یعنی اس میں اعتبار کیا گیا ہے جو ہونے والا ہے اس کا یعنی ابھی تو وہ اس کا شوہر نہیں ہے لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اطلاق الشیعی یعنی کوئی چیز جو ہو چکی یعنی پہلے سے اس کا شوہر تھا گرچہ اب اس کا شوہر نہیں رہ گیا ہے پھر بھی اس کو شوہر کہا جا رہا ہے کہ گرچہ اب وہ نکاح ختم ہو چکا یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا رجعی طلاق تھی لیکن عدد کے درمیان میں اس نے رجوع نہیں کیا اور عدد ختم ہو گئی عدد ختم ہوتی ہی اب وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح سے خارج ہو گئی دونوں ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہو گئے حرام ہو گئے اب عدد ختم ہونے کے بعد شوہر کو یہ احساس ہوا کہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہیے تھا کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا یا شوہر کو احساس ہوا کہ مجھے واپس اپنے آپ رکھ لینا چاہیے تو اس سے پہلے کے دروس میں بھی یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر عدد کے درمیان میں شوہر رجوع کر رہا ہے تو بیوی یا اولیاء کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے یعنی عدد کا اگر پیڈیڈ باقی ہے جو تین ہے اس کی عدد ہے اس عدد کے درمیان میں اگر شوہر رجوع کر لے تو اس کے لیے اس کو لڑکی کے اولیاء کو منانا پڑے گا جو اس کے گارجینز ہیں یعنی اگر باپ زندہ ہے تو باپ ولی ہوتا ہے اور باپ کی اگر موت ہو چکی ہے تو جو لڑکی کا بھائی ہے وہ ولی ہوگا بھائی بھی نہیں ہے تو جو اس کا چاچا ہے وہ ولی ہوگا جو بھی اس کا اقرب وارث ہے قریبی وارث ہے وہی اس کا ولی بنے گا تو جو بھی اولیاء ہیں اگر عدد کے درمیان میں رجوع کر رہا ہے ماں لیجئے طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد تین مہینے کے درمیان میں ہی اس کو احساس ہو گیا تین حیث کے پہلے ہی اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے اور مجھے اس عورت کو جدہ نہیں کرنا ہے اپنی نکاح میں رکھنا ہے تو وہ رجوع کرے گا رجوع کے لیے نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے صرف وہ زبان سے بول دے کہ میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں میں رجوع کرتا ہوں تو رجوع ہو جائے گا رجوع ہو جائے گا بیوی کہنی مجھے نہیں آنا ہے تو بیوی کی رضا مندی رجوع کے لیے ضروری نہیں ہے رجوع کے لیے بیوی کی رضا مندی ضروری نہیں ہے بیوی نہیں راضی ہو تو بھی شور رجوع کر سکتا ہے ایسے ہی اگر بیوی کے اولیاء نہ راضی ہو تو بھی شور رجوع کر سکتا ہے ماں لیجئے طلاق لے دیا اب رجوع کرنا چاہ رہا ہے لیکن لڑکی کا باپ بل رہا ہے نہیں ہم اپنی لڑکی کو نہیں بھیجیں گے یا لڑکی راضی نہیں ہے تو رجوع کے لیے لڑکی کا یا اس کے اولیاء کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے اگر وہ دونوں نہ راضی ہوں تو بھی رجوع ہو جائے گا لیکن اگر عددت کا جو پیریٹ تھا وہ ختم ہو گیا عددت ختم ہو گئی تیسرا ہے ذاکر کے ختم ہو گیا عورت پاک ہو گئی اب رجوع کی مدت ختم ہو چکی ہے اب رجوع نہیں ہوگا اب نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا اور نئے سرے سے نکاح کے جو بھی پروسیجر ہیں وہ سب فالو کرنے پڑیں گے لڑکے کو نکاح کا پیغام بھیجنا پڑے گا اپنی بیوی کو دونے ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں پیغام بھیجنا پڑے گا لڑکی اگر چاہے گی تو اس پیغام کو قبول کر کے نکاح کرے گی اگر عددت ختم ہو چکی ہے تو اب اختیار لڑکی کے ہاتھ میں بھی آ گیا ہے کہ وہ واپس رہنا چاہتی کی نہیں رہنا چاہتی شور کے نکاح میں دوبارہ جانا چاہتی کی نہیں جانا چاہتی تو لڑکی کا بھی راضی ہونا ضروری ہے اور لڑکی راضی ہو گئی تو اس کے ساتھ اس کے ولی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے اللہ کے ساتھ نے فرمایا بغیر ولی کی اجازت کے کوئی بھی نکاح نہیں ہوتا تو جب لا نکاح کہہ دیا تو یہ نکاح بھی بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہوگا اس میں بھی ولی کی اجازت ضروری ہے اگر یہ عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا تب تو نئے نکاح کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن اب کیونکہ عدت ختم ہو چکی ہے تو ولی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّا فَلَا تَعْذُلُوهُنَّا اَنْ يَنْكَحْنَا اَزْوَاجَهُنَّا کہ نکاح کی نکاح اطلاق کے بعد اگر عدت ختم ہو چکی ہے اور اب وہ عورت دوبارہ اپنے شہر سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے فَلَا تَعْذُلُوهُنَّا تو ایسی عورتوں کو مت روکو اَنْ يَنْكَحْنَا اَزْوَاجَهُنَّا کس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے شہروں سے دوبارہ نکاح کر لیں بعض مرتب ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ غصتے میں ہے میری بیٹی کو طلاق دے دیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعی ایسا پیش آیا کہ ایک صحابی نے اپنی بہن کی شادی اپنے کسی دوست سے کرائی معاملہ کسی حد تک کی بگڑ گیا تو صحابی نے طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہو گئی عدت ختم ہونے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی اور انہوں نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا اور لڑکی بھی نکاح کے لیے تیار تھی وہ دوبارہ اپنے شوہر کے زوجیت میں جانا چاہ رہی تھی لیکن بھائی اڑ گیا بھائی نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی دے کر کے اس کی عزت میں اضافہ کیا اس کی عزت افضائی کی اس کو شرف بخشا اور اس کا سرہ اس نے مجھ کو یہ دیا کہ میری بہن کو طلاق دے دیا اب میں دوبارہ اس کو نکاح نہیں کرنے دوں گا بازالما نے کہا کہ اسی حوالے سے آیت نازل ہوئی کہ اگر لڑکی کو طلاق ہو بھی گیا ہے اور عدد ختم بھی ہو گئی ہے اور لڑکی دوبارہ جو ہے وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو تم اس کو روکو مت اذا تلقتم النساء فالبالغنا اجلہنہ فلا تازلہنہ این کہنا ازواجہنہ تو الازواج سے یہاں پر ایک مراد تو یہی کہہ گیا ہے کہ یہاں ازواج سے مراد اس کے سابقہ شوہر ہیں کہ اگر سابقہ شوہر نکاح کے لئے پیغام دے رہا ہے تو تم اس سے نکاح کرا دو اگر لڑکی راضی ہے تو زیادہ حق اس لڑکی سے نکاح کرنے کیا اس کے شوہری کا ہے خاص طور پر کیونکہ لڑکی بھی اس سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں پر ازواج سے مراد اس کا سابقہ شوہر نہیں ہے بلکہ خاطب ہے یعنی جو خطبہ لینے والے ہیں نکاح کا پیغام لینے والے ہیں اور یہ جن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مت رکو یہ اولیہ نہیں ہے بلکہ یہ شوہر ہے آیت کا جو ایک معنی ہے وہ میں نے بتا دیا یہ دوسرا معنی آیت کا جو آز مفصلین نکاح ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے فَلَا تَعْذُلُوْهُنَّا اَيَنْكَهْنَا اَزْوَاجَهُنَّا کہ ان کو ان کے شوہروں سے نکاح سے مت رکو یہ اولیہ سے نہیں کہی جا رہی بلکہ جو اس کے ایکس ہزبنڈ ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو طلاق دینے کے بعد نکاح کی عدد میں رجوع کرنا چاہتا رجوع کر لو لیکن اگر عدد ختم ہو گئی ہے اب وہ کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو تم ایسی عورتوں کو روکو مت ٹھیک ہے اب تم جب تک تمہارے نکاح میں تھی تمہارا اس پر حق تھا اب وہ تمہارے نکاح سے چلی گئی اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں رہ گیا اب اگر وہ کہیں نہیں سرے سے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرنے چاہ رہے ہیں تو تم کو حق نہیں کہ تم ان کو منع کرو تو یہ آئی بھی اس کا کیونکہ تلق تم النساء ظاہر سی باتیں یہاں پر شہروں کو خطاب ہیں اس لئے زیادہ قریب بات یہ لگتی کہ فلا تازلو ہنہ میں بھی خطاب شہروں کو ہی ہو تو اگر شہروں کو خطاب ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شہروں سے کہا جا رہے کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے اب وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہے تو تم مت روپو اور ایسا ہوتا تھا امام ابن عسیبین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ کانو فی الجاہلیتی اذا تلق الواحدو منہم امراتہو یستنکف این تزوجہ آدم منبادہو فیمنوہ من انت تزوج بغیرہ ان استطاع کہ یہ بات جو ہے وہ خطبہ دینے والوں سے کہی جا رہی ہے کہ جمعان جاہلیت میں ہوتا تھا کہ ایک آدمی کا عورت کو طلاق دے دیتا تھا طلاق دینے کے بعد وہ یہ کوشش کرتا تھا کہ اس عورت سے کوئی دوسرے آدمی بھی نکاح نہ کر پا اس کو روک کر کے رکھتا تھا کہ دوسرے مردوں کو ان سے نکاح نہیں کرنے دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر منع فرمایا ہے کہ دوسرے مردوں سے کر وہ نکاح کرنا چاہ رہی تو ان کو نکاح کرنے دو ان کو نکاح سے مطروف ہو تو آیت کے دو معنی ہیں ایک معنی تو یہاں پر یہ ہے کہ ازواج سے مراد ازواج سے مراد ان کے سابقہ شوہر ہیں اور یہاں پر خطاب فلا تازلہنہ میں اولیاء سے کیا گیا ہے اولیاء سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہ رہی ہیں تو تم کو حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کو روکو ایک معنی یہ ہے اور دوسرا کی فلا تازلہنہ سے مراد میں حکم دیا جا رہا ہے ان کے سابقہ شوہروں کو ایکس ہزمنٹ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو دوسرے مردوں سے شادی کرنے سے مت رکھو اگر وہ تم نے طلاق دے دی تمہارا معاملہ ختم ہو گیا تم اپنے راستے پر ہو اپنے راستے پر ہو اپنی زندگی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے تم کو حق نہیں پہنچتا تم ان کے فیصلے میں دخل اندازی دو جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے معروف طریقے سے راضی ہیں اور یہ نصیت کی جاری ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہ تمہارے لئے زیادہ پاکزگی کی بات ہے زیادہ صفائی صدوسرائی والی بات ہے اللہ تعالی نے ہاں پہ فرمایا جو دونوں آپس میں دوسرے سے معروف طریقے سے رضا مندی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہوں اس سے یہ پتا چلا کہ عورت چاہے متعلقہ ہو چاہے بیوہ ہو چاہے مختلیہ ہو چاہے کماری ہو کوئی بھی نکاح اس وقت تک کہ صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ میاں اور بیوی دونوں راضی نہ ہوں شریعت نے اس بات کا بہت تابند بنایا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی سے بھی اجازت لی جائے اس سے بھی سوال کیا جائیں اور وہ تفصیلات بھی اس کو بتائی جائیں جو اس کے نکاح پر اثر انداز ہو سکتی ہے اللہ نے فرمایا اذا تراد ہو جب دونوں کے دونوں راضی ہوں یعنی شوہر جس سے نکاح ہونے جا رہا ہے وہ بھی راضی ہو اور بیوی جو نکاح کرنی جا رہی ہے وہ بھی راضی ہو تو جب تک کہ جب تک دونوں راضی نہ ہو نکاح نہیں ہوگا ہمارے ہاں اس ماملے میں بڑی ایک افسوسناک صورتحال یہ پائی جاتی ہے کہ جاہے لڑکی کواری ہو چاہے شادی شدہ ہو چاہے بیوہ ہو متعلقہ ہو مختلعہ ہو عام طور پر اولیاء جب فیصلہ لیتے ہیں تو وہ اس بات پر کوئی خاص دھیان نہیں دیتے کہ جو لڑکی ہم نے اپنی بچے کے لئے پسند کی ہے جو لڑکا ہم نے اپنے بچے کے لئے پسند کیا ہے وہ لڑکا اس لڑکی بھی میری لڑکی بھی اس لڑکے کو پسند کر رہی ہے کی نہیں کر دی ہمارے معاشرے میں خواتین پر ظلم کی بہت ساری صورتیں عام ہیں وہ ظلم جو شریعت نے ان پر نہیں کیے بلکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین پر ظلم کی جو مختلف شکلیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ نکاح کے معاملے میں لڑکی کی رضا اس کی پسند ناپسند کو اہمیت نہیں دی جاتی حالانکہ قرآن کی سریع آیت اب اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے اِدَا تَرَاضَوْ بَئِنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ جب دونوں آپس میں معروف طریقے سے راضی ہو تب ہی یہ نکاح ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا پر ہمارے یہاں عمومی طور پر صورتحال یہ ہے کہ بیشتر گرانوں میں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ لڑکی سے بھی اس کی رائے اور اس کی پسند معلوم کر لی جائے یا تو منی یعنی عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ لڑکی سے سوال ہی نہیں کیا جاتا ماں باپ اپنے طور پر رشتہ دیکھتے ہیں ماں باپ کے اپنے میارات ہوتے ہیں باپ جو ہے وہ اپنے خاندان اور برادری اور حسب نصب دیکھ رہے ہیں ماں مالو دولت دیکھ رہی ہیں لوگ اپنے اپنے میار سے دیکھ لیتے ہیں اور لڑکے کو کہ باپ کو ماں کو سمجھ میں آ گیا بھائیوں کو سمجھ میں آ گیا تو وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے ضروری کہ لڑکی سے بھی جو ہے وہ پوچھ لیا جائے کہ اس کو یہ لڑکا پسندے گی نہیں پسند ہے بھائی جس طرح کی صورتحال ہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا میار ماں کا میار لڑکی کے میار سے مختلف ہوتا ہے شادی میں اصل زندگی گزارنی ہے لڑکی کو لڑکی کو لڑکا پسندے گی نہیں پسند ہے بعض مرتبہ ماں باپ بہت دیندار نہیں ہوتے ان کی ساری نظر دنیا پر ہوتی ہے حسب نصب پر ہے خاندان پر ہے برادری پر ہے مالو دولت پر ہے اور لڑکی کے لیے مالو دولت حسب نصب خاندان سے زیادہ دینداری یا علم یا تقویہ اہمیت دے رہی ہوتی وہ اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن ماں باپ کو اس سے فرق نہیں پرتا کہ میری بیٹی کو کیا پسند ہے ماں باپ اپنا میار اپنی بیٹی پر تھوک دیتے ہیں اس کے بعد سارے نقصانات ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ تو سوالی نہیں کہہ جب اچھا اس کے برقس بھی ہو سکتا ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت دیندار ہے تو ان کے لیے دینداری زیادہ اہم ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے لڑکی کے لیے دینداری سے زیادہ خاندان اور لڑکے کا پڑھا لکہ ہونا یا لڑکے کے معلوم دولت وہ اس کے لیے بہت زیادہ امین کرتی ہو تو دونوں شورتوں میں اصل معاملہ یہ ہے کہ لڑکی کس طرح کے لڑکے سے نگاہ کرنا چاہتی زیادہ ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا ایدہ تراغو جب دونوں کے دونوں راضی ہوں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی چاہے باکرہ ہو یعنی چاہے کواری ہو یا شہر دیدہ ہو سییبہ ہو دونوں سے شادی سے پہلے سوال کیا جائے گا البتہ دونوں کی جواب کا طریقہ مختلف ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا باکرہ رہے سے بھی سوال کیا جائے گا لیکن اس سے جو اجازت لی جائے گی تو اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہوگی البتہ جو سییبہ ہے شہر دیدہ ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی حیاء نہیں رہ گئی تو وہ زبان سے اصبار کرے گی اپنی پسندیدگی کا یا ناپسندیدگی کا ہمارے یہ تو صورتحال یہ ہے کہ یا تو سیرے سے لڑکی سے اس کی پسند ناپسند کی مطالق سوال ہی نہیں کیا جاتا پوچھا ہی نہیں جاتا میں اس مدرسے میں ایک مرتبہ میں پڑھا چکا ہوں تو میری جو اپنی طالبات تھی ان سے ایک مرتبہ میں نے چاہا کہ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ مدرسے میں سروے کریں اور لڑکیوں سے پوچھیں کہ کتنی فیصد لڑکیاں ہیں جن کے گھر میں اسی فیصد لڑکیوں نے یہی جواب دیا ہے کہ ان کے گھروں میں شادی سے پہلے لڑکی سے ان کی پسند ناپسند جاننے کا ان سے سوال کرنے کا اجازت لینے کا کوئی رواج ہی نہیں اچھا بعض جبوں پر کیا ہوتا ہے کہ سوال ایسے موقع پر کیا جاتا ہے جب انکار کی کوئی گنجائشی نہیں بچتی یعنی شادی سے ایک دو دن پہلے پوچھ رہے ہیں ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو سوچنے کی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے عورت سے بھی جازت لینے جائے یہ اکثر جگہوں پر تو ہی ہوتا ہے کہ این نکاح کی مجلس میں قاضی صاحب جو ہے وہ رجیسٹر ٹھامے ہوئے آتے ہیں اور لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ نکاح قبول کرانے کے لیے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے کہ نہیں قبول ہے بہت ساری جگہوں پر یہ صورتحال ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قاضی صاحب کو لیے حلال نہیں ہے کہ اس لڑکی کو جا کر کے دیکھیں بہت ساری جگہوں پر تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ سجاد ہے جا کر کے بیٹھیں قاضی صاحب کو سامنے بٹھا دیا جاتا ہے ان کی گواہ بھی جو ہے وہ ساتھ میں پہنچ جاتے ہیں تو جائز ہی نہیں ہے اور یہ کی آئیسے ماحول میں جب شادی کی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں بارات آ چکی ہے مہمان جمع ہیں کھانے بن چکے ہیں لوگ ٹیبل پہ بیٹھ چکے ہیں کونسی لڑکی اتنا حیمت کرے گی کہ اس ماحول میں بول دے گی مجھے ہی نکاح قبول نہیں بھائی صحیح طریقہ تو یہ ہے ہاں کی آپ جب وہ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ لڑکی کے نکاح کے معاملے میں گھر کی تمام افراد کرائے لی جاتی ہے بھائی سے بھی پوچھا جاتا ہے باپ سے پوچھا جاتا ہے بہنوں ہی تک سے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ لڑکا تم کو سمجھ میں آ رہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہے تو یہ بہت یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت مرتبہ جو ہے وہ جو اس کے سماجی مفاصد ہیں وہ اپنی جگہ پر پہلی بات تو یہ ہی کہ شریعت کے خلاف ہو یہ بات یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو ہے وہ لڑکی سے سوال کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ وہ نکاح اس کو قبول ہے کی نہیں قبول ہے اور یہ بات جا کر کے قاضی نہیں پوچھے گا نکاح کی مجلس میں بلکہ جو باپ ہے جب وہ نکاح کو تیہ کر رہا ہے جب وہ اپنے گھر والوں سے مشوارہ کر رہا ہے اپنی بیوی سے مشوارہ کر رہا ہے اس وقت نہ صرف یہ کہ وہ جو ہے وہ لڑکا بتا ہے کہ کس لڑکے سے نکاح ہونے والا ہے بلکہ وہ ساری چیزیں جو ایک نکاح میں لڑکی کو مین کرتی ہے وہ بھی تفصیلات بتا ہے بتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ دیکھنے میں کیسا ہے جیسے لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکی دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے لڑکی کے لیے خوبصورتی اور حسن وہ اہمیت رکھتا ہو تو اس کو نا صرف یہ کہ لڑکا دکھایا جائے کہ دیکھو فلا لڑکا ہے تاکہ وہ اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے بھی دیکھ لے اس کو عمر بتائی جائے اس کو لڑکی کی تعلیم بتائی جائے لڑکا کتنا کماتا یہ بتائی جائے بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مہدیس عبد الرحمن مبارک پوری رحم اللہ انہیں نے تو یہاں تک فتوہ دیا ہے کہ لڑکی کو مہر بھی بتائی جائے کیونکہ مہر جو ہے وہ اصل تو لڑکی کو ملنے والا ہے لڑکی اپنی عزت کے بدلے میں اس کی عزت افضائی کے لیے اس کو مہر دیا جاتا ہے تو لڑکی کو یہ بھی بتائی جائے کہ مہر کتنا ہے اس لئے میں عام طور پر جب نکاح پڑھاتا ہوں تو سائن لیتے ہوئے جب سائن لینے کے لیے جاتے ہیں ہی نکاح نامہ میں تو لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بھئی سائن لینا یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں لڑکی سے جا کر کے سائن لوں لڑکی کا والد جو ہے وہ چلا جائے اور وہ سائن لے لے اصل یہ ہے کہ لڑکی کے والد کو چاہیے کہ وہ لڑکی سے پوچھ لے اور جب لڑکی کا والد لڑکی سے پوچھ رہا ہوں تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک بھلا عجیب سمسلہ ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر لڑکی کا والد سائن لینے کے لیے جا رہا ہے تو پیچھے گواہوں کو لگا دیا جاتا ہے بھئی وہ اس کے اور اس کے والد کی بچ کا ماملہ ہے والد جو ہے وہ اپنی لڑکی کی طرف سے ایک طرح سے وکیل ذمہ دار ہے وہ وکیل سے بڑا اس کا مرتبہ ہے تو لڑکی کی طرف سے اس کا والد رضا مندی ظاہر کر سکتا ہے لیکن والد کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم اپنی لڑکی سے پوچھ لو تو جو ہے وہ شریعت نے اولیاء کو سرپرست بنایا ہے سرپرستوں کو گارجین شپ دی ہے ان کے ہاتھ میں مالک نہیں بنا دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں اچھا برا جو بھی فیصلہ کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے ناپسند کیا ہے بلکہ اگر کوئی باپ زبردستی اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کر دے تو اس عورت کو اختیار ہے چاہے تو اس کو خلا لے کر کے اپنا رشتہ ختم کر دیں حضرت ابن عباس سے سنے ابن ماجہ میں ایک روایت مروی ہے کی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی کوانی لڑکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میری شادی کسی سے کرا دی اور مجھے وہ پسند نہیں تھی اس کے ابنے اس کی شادی کرا دی حالانکہ وہ اس لڑکے کو پسند نہیں کرتے فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا باقیدہ اس عورت کو کہ وہ عورت جو ہے وہ چاہے تو اس نکاح میں رہے یا چاہے تو وہ خلا لے کر کے اس سے الگ ہو جائے تو یہ شریعت نے لڑکی کی رضا مندی کو بہت اہمیت دی ہے بلکہ ایک چیز میں بھی یہ بھی دیکھتا ہوں اور اس پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے بھئی ایک مرتبہ باز مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے اور بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور یہ بڑی ایک عجیب سی بات معاشرے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکی گھر میں جیسے ہی شادی کے لائک ہوتی ہے ماباپ اتنا زیادہ ٹینشن اور فکر اپنی ظاہر کرتے کہ لڑکی کو باز مرتبہ یہ لگنے لگتا ہے کہ میں اپنے ماباپ پر کوئی بوجھ ہوں میرے ماباپ بہت مشکل سے مجھ کو گھر میں رکھے ہوئے بار بار لڑکی کے سامنے اس کے نکاح کے لئے فکر مندی کا اظہار کرنا اور بار بار رشتے آ رہے ہیں ٹوٹ جا رہے ہیں رشتے آ رہے ہیں ٹوٹ جا رہے ہیں باپ کا چہرہ اترا ہوا ہے ماں کا چہرہ اترا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے لڑکی کی اتنی بڑی بوجھ بن گئی ہے ایسی صورت میں جب گھر کا ماحول اتنا ٹینشن والا بنا دیا جاتا ہے تو بعض مرتبہ لڑکی کو رشتہ پسند نہیں ہوتا لیکن وہ اس لئے خاموش رہ جاتی ہے کہ میرے باپ پہ اتنا بڑا ٹینشن ہے تو جہاں میری شادی کر دیں گے میں کر دوں گی وہ خاموش اس کی خاموشی اصل میں اس کی رضا مندی کی دلیل نہیں ہوتی ہے وہ اس لئے خاموش رہ جاتی ہے اس کو لڑکا پسند نہیں ہے پر وہ دیکھ رہی ہے کہ ماں باپ میری اتنی پریشان ہے تو کسی طرح میرا بوجھ ان کے سر سے اتر جائے جہاں جس کے پلو مجھے بان دیں گے میں بن جاؤں گی یہ بھی شہر اندرست نہیں ہے لڑکی کو اگر آپ نکاح کر رہے ہیں لڑکی کا تو اس کی خاموشی کا بھی تجزیہ کریں اگر وہ خاموش ہے نا ہر خاموشی جو ہے وہ حیاء والی نہیں ہوتی ہے یہ بہت اہم بات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کماری ہو تو اس کی خاموشی اس کی رضا مندی ہے پر ہر لڑکی صرف اس وجہ سے خاموش نہیں رہتی کیونکہ وہ راضی ہے بعض مرتبعہ لڑکی کی خاموشی کی بیچے یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ کے سر پر ایک بوجھ ہے اور وہ بوجھ کسی طرح سے اتر جائے یہ لڑکی پر ایک بہت بڑا ظلم ہے یعنی آپ سوچئے نہ کہ ایک لڑکی کو ایک لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنے پر مضبور کرنا جس کو دل سے پسند نہیں کر دی خود بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی نائنصافی ہے والدین کا مقام شریعت میں بہت بلند ہے لیکن والدین کا مقام اتنا بلند نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی پر اتنا بڑا ظلم کریں کہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ اپنی پوری زندگی کٹنے پر اس کو مجبور کریں جس کو اپنے دل سے پسند نہیں کرتی ہمارے معاشرے میں بہت ساری لڑکیوں کے جو شادی کے بعد گمراہ ہونے کی وجہ ہوتی ہے کسی جو ایکسٹر میٹر افیز لڑکیوں کے ہوتے ہیں اس میں پیچھے بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ماں باپ شادی سے پہلے لڑکی کا میعار نہیں دیکھتے تو لڑکی شادی کے مجبورن تو کسی آدمی کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے جس کو وہ دل سے پسند نہیں کرتی لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جب دل وہاں نہیں لگا ہوا ہے تو جب اس کو موقع ملتا ہے تو پھر دل کہیں اور لگا لیتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی لڑکیوں کو کوئی جواز مل جاتا ہے اپنی غلطی کے لیے یا ایسی لڑکیاں جن کی شادی سے پہلے ان سے پوچھا نہیں گیا اب ان کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی سے ناجائز تعلق رکھ لیں ان کا گناہ ان کے ذمہ تو ہے لیکن اس گناہ کے پیشے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لڑکی سے اگر اس کی شادی کے وقت سوال نہیں کیا گیا تو یہ ایک طرح سے لڑکی کے لیے سبب بن جاتا ہے اگر وہ شوہر اس کو ناپسند دے تو پھر وہ دوسری جگہ اپنے تعلقات بنا لیتی ہے یا تعلقات نہیں بھی بناتی تو بھی یہ ظلم ہے کہ ایک ایسے آدمی کی شاد وہ زندگی گزار ہے جس کو وہ اپنے دل سے پسند نہیں کرتی ہے تو اس پاملے میں اچھا باز مرتبہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ شادی سے پہلے جو لڑکیوں کی بغاوت ہوتی ہے کہ لڑکیاں بھاگ کر کے کسی اور جگہ پر شادی کر لیتی ہے تو اس کے بیچے بھی جو ہے نا وہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لڑکیوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ہماری رضا مندی پوشی نہیں جائے گی ہمارے میار کا خیال نہیں رکھا جائے گا ہماری پسند نا پسند کو اہمیت نہیں دی جائے گی تو ان کو یہ لگتا ہے جب ایسا ہی ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی پسند سے نکاح کر لیں یہ جو ہمارے یہاں پر بھاگ کر کے شادیاں کرنے اور کولٹ میریج کرنے کا جو ریزاج بن گیا جو میزاج بن گیا ہے اس کے بہت سارے اسبات کی پیچھے ایک سبب یہ بھی ہے جب لڑکی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی پسند نا پسند کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا جائے گا تو وہ سوچتے ہیں پھر میں اپنی پسند سے ہی شادی کر لوں پسند کی شادیاں جو عام ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کیونکہ لڑکی کی پسند نا پسند کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو لڑکی خود اپنے پسند کے لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اگر معاشرے میں سماج میں گھرانوں میں یہ رواج ہو کہ ماں باپ شریعت کا حکم بہت واضح ہے شریعت کیا کہہ رہی ہے شریعت کہہ رہی ہے اِذَا تَرَاظُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوف جب معروف طریقے سے دونوں نکاح کرنے کو تیار ہوں تب ہی یہ نکاح ہوگا چاہے وہ اپنے سابقہ شور سے نکاح کر رہی ہو چاہے وہ کسی دوسرے شور سے نکاح کر رہی ہو دونوں کا رضا مند ہونا بہت ضروری ہے اور دونوں کی رضا مندی کے ساتھ پھر ولی کا رضا مند ہونا بھی ضروری ہے اچھا دیکھیں اسی آیت سے جو ہے جو ہمارے یہاں ایک طبقہ احناف کا ہے اور ان کے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ جو ہے وہ ان کے مسئلہ یہ ہے کہ ولی جو ہے وہ راضی نابی ہو تو وہ نکاح لڑکی اپنی مرضی سے کر سکتی ہے بغیر ولی کے ہمارے ہمارے کوٹ میریجز ہوتے ہیں عام طرح پر ان کی پیچھے جو فتوہ ہوتا ہے وہ احناف کے علماء کئی ہوتا ہے کیونکہ ہنفی فقہ میں ولی کا راضی ہونا نکاح کے وقت نکاح کے صحیح ہونے کے لئے شرط نہیں ہے ہنفی فقہ میں ولی کا راضی ہونا نکاح کے صحیح ہونے کے لئے شرط نہیں ہے نکاح کے وقت وہ کہتے ہیں اگر ولی نابی راضی ہو تو لڑکی اپنی مرضی سے کسی بھی آدمی سے نکاح کر سکتی ہے اور وہ جو بہت ساتھی دلیلیں دیتے ہیں اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے یہ آیت وہ یہ کہتے ہیں دیکھو اس میں ینکہ نا ازواجہ ہونہ ہے اور نکاح کی نسبت جو ہے وہ لڑکیوں کی طرف کی گئی ہے بطا یہ چلا کہ لڑکی خود سے اپنا نکاح کر سکتی ہے ان کے استعدال کو سمجھنی کوشش کریں کیا کہہ رہے ہیں وہ آیت میں کیا ہے فَلَا تَعْضُلُهُنَّا اَنْ يَنْكِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّا عورتوں کو مت رکو کہ وہ اپنے شہروں سے نکاح کر لیں کہنے دیکھو نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے اور پتہ ہی چل رہا ہے کہ عورتیں اپنے شہروں سے نکاح کر سکتی ہیں بغیر ولی کے تو یہ دلیل انہوں نے دی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی دلیلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سریح حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی کیونکہ اللہ کے نبی کی بہت صحیح اور صریح حدیث ہے لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّن وَشَاہِدِ عَدْل کی کوئی نکاح نہیں ہوتا بغیر ولی کے اور دو گواہوں کے جو عادل گواہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف جب بتا دیا کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا تو اب ہم کو کوئی بھاری کی دھننی کی ضرورت نہیں ہے اور الفاظ بہت سارے اللہ کے نبی سے مروی ہیں ایک حدیث میں لگے فرمایا اَيُّ مَمْرَاتِن نَكَحَدْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيهَا فَنِكَاحُوَا بَاطِلٌ 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 ثلاث مرات اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی عورت اگر اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے تین مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے تو جب ایسی سریح احادیث موجود ہیں اس بارے میں کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا تو ایسے باریک استعدال کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اچھا حالکہ آپ خود قرآن کی اس آیت پر بھی غور کریں تو بھی فمجھ میں آتا ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اولیاء سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کو مت روکو بھئی اگر شوہر لڑکی خود نکاح کر سکتی تھی تو اولیاء کو بولنے کی ضرورتی نہیں تھی تم روکو مت روکو اولیاء کیا کر سکتے اصل مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ولی کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ چاہے تو نکاح نہ ہونے دے کسی لئے ولی سے کہا جا رہا ہے کہ تم مت روکو استدلال کو سمجھنی کوشش کریں احناف یہ کہتے ہیں کہ نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف ہے اس کا مطلب کی عورت نکاح آپ نہ کر سکتی ہے حالانکہ جب پوری آیت آپ پڑھتے تو کیا کہا جا رہا ہے جو گارجینز ہیں جو سرپلس تیمستن لڑکی کا والد ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سابقہ شہر سے نکاح کرنا چاری تو تم مت منع کرو بھئی منع مت کرو کا مطلب کیا ہے اس کے ولی کے ہاتھ میں اختیار ہے تب ہی تو اس سے کہا جا رہا ہے تو منع مت کرو اگر ولی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوتا اس کے پاس منع کرنے کا اپشن ہوتا ہی نہیں تو اللہ تعالی کیوں کہتے تم منع مت کرو بتا یہ چل رہا ہے کہ ولی کے پاس اختیار ہے وہ لڑکی کو منع کر سکتا ہے کہ تم اپنے سابقہ شہر سے نکاح مت کرو اور اگر جو اس کا ایکس ہزبینڈ ہے اس کی طرف سے اگر پیغام آیا نکاح کا تو ایکس ہزبینڈ کو منع کر سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی تمہاری نکاح میں نہیں دوں گا کیونکہ اس کے پاس آثوریٹی ہے اس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس طاقت ہے منع کرنے کی تبھی تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم منعert کرو اگر اس کے پاس پاور ہی نہیں ہوتا تو منع کرے نہ کرے فرقیا پڑتا لڑکی تو ایسے ہی نکاح کر لیتی منع کرنے کی بوجود بھی نکاح کر لیتی تو بھی نکاح ہو جاتا لیکن کیونکہ اہاں پر ولی کے پاس اختیار ہے اس لئے اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم منع مت کرو تو جو علماء کہتے ہیں کی ولی کی اجازت ضروری ہے سری حدیث تو ان کے پاس ہے یہ سری احادیث ان کے پاس ہیں بہت سری حدیث ہیں ان حدیثوں کے علاوہ خود قرآن کی آیت اس بات کی رلیل ہے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے ولی کی بھی اجازت ضروری ہے دونوں بات اللہ نے فرما دی کہ ازا ترازو لڑکی بھی راضی ہونی چاہیے اور ساتھ میں ولی کی اجازت بھی ضروری ہے کیونکہ لڑکی باز مرتبہ اتنی معاملہ فہم نہیں ہوتی ہے باز مرتبہ لڑکیاں جو ہیں خاص طور پر جب کماری ہوتی ہیں تو بہت آسانی سے کسی کے بہہکاوے میں آ سکتی ہیں انہوں نے سماعت سوسائٹی اور معاشرے کو نہیں دکھا ہوتا ہے ان کو انسانوں کی پہچان نہیں ہوتی دو میٹھے بول بولنے والوں کے بول پر وہ فسل سکتی ہیں تو ان کو یہ کہا گیا کہ اپنے والی کی اجازت کے بغیر جو اگر والی زندہ ہے تو والی نہیں زندہ ہے تو دوسری جو اولیاء گارڈینز ہوں گے ان کی اجازت کے بغیر تم نکاہ نہیں کر سکتی ہیں اور اولیاء سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی بیٹی کی اجازت بغیر ان کا نکاہ مت کرو یعنی نکاہ کے لیے تین لوگوں کا راضی ہونا ضروری ہے لڑکے کا راضی ہونا ضروری ہے ظاہر سی باتیں لڑکے ہی نکاہ کا پیغام بھیجے گا لڑکے تو زبرستی نہیں کر سکتے لڑکے کا راضی ہونا ضروری ہے لڑکی کا راضی ہونا ضروری ہے اور لڑکی کا جو ولی ہے اس کا راضی ہونا ضروری ہے اور یہ بات بھی حاضر ہے باپ کی موجودگی میں باپ ہی ولی بنے گا باپ کے علاوہ کوئی ولی نہیں بن سکتا یہ بھی بہت زیادہ ہمارے کوٹ میریجز میں ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے بغیر ولی کی نکانی ہوتا تو کسی بھی الٹے بھلٹے کو اٹھا لیا اور ولی بنا دیا ایرہ غیر آدمی ولی نہیں بن سکتا باپ کا راضی ہونا ضروری ہے باپ ہے جس نے اس بچی کو پیدا کیا ہے اس باپ کا بچی پر حق ہے جو اس کا خونی باپ ہے جس کا جس کے جس مطلب جو بلڈ فادر ہے اس کا اس کی وہ بیٹی ہے اس کا راضی ہونا ضروری ہے یہ بھی بہت مرتبہ ہوتا ہے بہت مسائل اس طرح کے آتے ہیں کہ لڑکی نے طلاق لے لیا مان لیجئے اور اس لڑکی کے گود میں کوئی بیٹی تھی اب لڑکی نے دوسری جگہ شادی کر لی عمر گزر گئی بیٹی جوان ہو گئی باپ ماز مرتبہ تعلق نہیں رکھتا بیٹی سے اپنے بات چیت بند ہے طلاق کے بعد سے تعلقات ختم ہو گئے لیکن طلاق می اور بیوی کی درمیان ہوئی ہے بیٹی اور باپ کی درمیان طلاق کبھی نہیں ہوتی ہے تو جو اس کا باپ ہے اس کا باپ ہمیشہ زندگی بھر رہے گا گرچہ کوئی تعلق اس کو اپنی سابقہ بیوی سے نہیں رہ گیا ہے باپ کی جازت کے بعد اس بیٹی کا نکانی ہوگا ہاں اگر کوئی صورتحال ایسی ہے جس میں باپ بہت لاپرواہ ہے باپ بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں باپ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ باپ جو ہے وہ شرابی ہے اس کو بیٹی کی شادی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں کہیں پہ رشتہ ہی نہیں دیکھ رہا ہے یا رشتہ آ رہا ہے تو وہ منع کر دے رہے بعض مرتبہ ایس ہوتا ہے بیٹی کما کر کے دے رہی ہے باپ کو اس کے پیسہ چاہیے تو شادی ہی نہیں کرا رہا اس کی عمر نکلتی جا رہی ہے پچیس تیس سال کی عمر ہو گئی وہ کوئی پرباہ ہی نہیں کر رہے یا اب جان بجھ کر کے بیٹی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے اگر کوئی ایسی صورت بن رہی ہے جس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ باپ شادی نہ کرا کر کے بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں یا جبرن اس کا نکاح کسی ایسی جگہ کر رہا ہے جہاں پہ لڑکی پسند نہیں کرتی اس کو ایسی صورت میں یہ لڑکی قاضی کے پاس جائے گی جو بھی اس کا بقامی قاضی ہوگا جیسے مسلم پرستاللہ جوڑ کے بہت سارے جو ہے وہ دارالقضاء ہوتے ہیں تو ان کے پاس ہو جائے گا اور جا کر کے وہ لڑکی باقاعدہ اپنے والد کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی کہ میرا والد ولایت کے لیے یہ اس کی ولایت قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ میرے پر ظلم کر رہا ہے میرا نکاح نہیں کر رہا یہ ایسی جگہ نکاح کرانا چاہ رہا ہے جہاں سے میں راضی نہیں ہوں اور قاضی جو ہے وہ سارے معاملے کو سنے گا باپ کو بلائے گا باپ کی طرف سے بھی پوری باتیں سنے گا اور اگر قاضی کو یہ لگے گا کہ واقعتاً اس لڑکی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اپنی ولایت میں اس کی ولایت کو فس کر دے گا ڈیزولف کر دے گا اس کی گارڈینشپ کو اور اس کے بعد جو اس کا اقرب ولی ہوگا باپ کے بعد جو قریبی ولی ہوگا بھائی بھائی اپنی ولایت میں نکاح کرائے گا یا بھائی نہیں ہے تو چاچا ولایت میں اپنی نکاح کرائے گا چاچا نہیں ہو تو چاچا کے بیٹے ہیں ایک لمبا سلسلہ ہے کہ جو بھی قریبی اس کا وارث ہوگا مرد عورت کسی عورت کی شادی نہیں کرا سکتی عورت کی شادی مرد ہی کرائے گا تو جو بھی قریبی اس کا سرپرست ہوگا اس کی صورتحال کے اعتبار سے وہ اس کا ولی بنے گا اور اگر ایسا کوئی سرپرست نہیں ہے کوئی ولی اس کا نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی سلطان ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے حاکم ہوتا ہے تو اگر قاضی جیسے اسلامی مملکت ہے تو اس میں قاضی جو ہوتا ہے اس میں جو قاضی ہوتا ہے جج ہوتا ہے وہ ولی بنے گا اور اسلامی مملکت نہیں ہے مسلم ملک نہیں ہے تو جو بھی قاضی ہوگا مسلم پرسنل لابورٹ کی طرف سے یا جو الگ الگ قسم کے دارالخضہ ہوتے ہیں تو جو قاضی اگر ایماندار ہے عادل ہے تو وہ اپنی ولایت میں اس لڑکی کا نکا کرائے گا جیسے اگر کوئی مسلمان لڑکی نئو مسلم ہے تو اس کے سارے والی جو ہیں وہ کافر ہے تو ایسے میں جو مسلمانوں کا ہیڈ ہوگا جس سلطہ حاصل ہوگا جو قاضی ہوگا وہ اپنی ولایت پر نکا کرائے گا یہ ساری تفصیلات ہیں تو بہرحال لڑکی کی شادی کے لیے تینوں کا راضی ہونا ضروری ہے لڑکی کا بھی راضی ہونا ضروری ہے اور لڑکی کے ولی کا بھی راضی ہونا ضروری ہے لڑکے کے ولی کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے جب بھی کہا جاتا ہے ولی راضی ہونا ضروری ہے تو لڑکا اپنی نکاح اختیار خود اس کے ہاتھ میں ہے اس کے اولیاء کا راضی ہونا ضروری نہیں فقہی ادبار سے باقی سماجی ادبار سے یہ ہونا چاہیے کہ لڑکا اگر شادی کر رہا ہے تو اپنی ماں باپ کو راضی کرے اور ان سے راضی کر کے نکاح کر رہا ہے لیکن فقی اعتبار سے نکاح کے درست اور صحیح ہونے کے لئے تینوں کا راضی ہونا ضروری ہے لڑکا بھی راضی ہو لڑکی بھی راضی ہو اور لڑکی کا جو ولی ہے وہ بھی راضی ہو اور ولی سے مراد اس کا باپ ہے باپ اگر زندہ ہے تو وہی ولی ہوگا پھر کسی اور کو ولی نہیں بنایا جا سکتا باپ نہیں ہے تو بھائی ولی بنے گا بھائی کے لبا کوئی ولی نہیں بن سکتا بھائی نہیں ہے تو چاچا ولی بنے گا چاچا نہیں ہے تو بھتیجے ولی بنیں گے بھتیجے نہیں ہے تو چاچا زاد بھائی ولی بنے گا چاچا نہیں ہے تو دادا ولی بنے گا دادا نہیں ہے تو پردادا ولی بنیں گے مطلب یہ ساری تفصیلات ہیں اس میں ایک لمبا رشتہ ہے جو بھی قریب رشتدار ہوگا جب تک کہ وہ کوئی زندہ ہے تب تک کوئی تیسرا باہر کا آدمی ولی نہیں بن سکتا ہاں کوئی بھی علیہ کی جو ایک چین ہے علیہ کا اس میں سے کوئی بھی نہیں زندہ ہے تو ہی باہر کا آدمی علی بن سکتا ہے تو بہرحال اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْذُلُهُنَّا أَيْنَ كَهْنَا أَزْوَاجَهُنَّا إِذَا تَرَادَو بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ کہ جب تمہاری لڑکیاں اپنے سابقہ شوہر سے شادی کرنا چاہئے تو ان کو زبردستی مروکو مت جب وہ دونوں معروف طریقے سے راضی ہیں یہ نصیت اس کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا وہ ان نصیتوں قبول کرے گا قرآن مجید میں ایسے تو ایمان کے اچھے ارکان ہیں اللہ پر ایمان پرشتہ پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان قیامت تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان تو ایمان کے ارکان تو بہت سارے ہیں لیکن عام طرح پر آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی نیک عمل کریں ایک بہت کسرت کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ کسی نیک عمل کے لیے جب ایمان کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اللہ پر ایمان کا حوالہ دیا جاتا ہے اور آخرت پر ایمان کا حوالہ دیا جاتا ہے بہت ساری حدیث قرآن کی بہت ساری آیتیں بہت ساری حدیث ہیں اللہ کے نبی کی مسئلہ کی محدیث ہے جو اللہ اور آخرت کی دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی میزبانی اچھے سے کریں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کی دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستا ہے ایک حدیث میں فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے ہیں بہت ساری حدیث ہے اس موضوع پر ہے کہ ایمان کے تمام ارکان کو چھوڑ کر کے دو ایمان کے ارکان کا خصوصی حوالہ دیا جاتا ہے اللہ پر ایمان اور آخرت کی دن پر ایمان کیونکہ کسی بھی نیکی کے کرنے یا کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے جو سب سے مؤثر سب سے زیادہ پاورفل جو ایمان ہے وہ اللہ پر ایمان ہے کوئی کام کیوں نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ نے منع کیا اللہ نے منع گر دیا کافی کوئی کام کیوں نہیں کرنا ہے اللہ نے منع کیا کوئی کام کیوں کرنا ہے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تو ایک تو اللہ پر ایمان اور دوسرا اس کے جو کونسیکونسز ہیں جو آخرت کی دن میں ملنے والے ہیں اگر کوئی کام نیکی والا ہے تو جو اس کا ثواب ملنے والا ہے وہ کب ملے گا آخرت میں ملے گا کوئی کام اگر برا ہے اس پر جو عذاب ملے گا وہ کب ملے گا آخرت میں ملے گا تو یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ انسان کو کسی نیکی کرنے اور کسی گناہ کے بچنے میں معاوین ہوتی ہیں مددگار ہوتی ہیں سب سے زیادہ انسان کو جو وجہ ملتی ہے کوئی نیکی کرنے کی کہ اللہ ہے بھائی میرا رب ہے کائنات کا خالق اس نے حکم دیا میں کیوں نہ کروں اس نے روک دیا میں کیوں نہ رکوں اور دوسرا یہ کہ اس کے حکم کے بعد اللہ کی حکم کے بعد اللہ سے جو تعلق ہے اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو پھر یہ کہ اس کے consequences جو ہیں وہ دنیا میں ہو سکتا ہے ظاہر نہ ہو پر وہ ظاہر کہا ہوں گے وہ آخرت میں ظاہر ہوں گے تو آخرت میں جو اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا کوئی نیکی کا کام ہے ہو سکتا ہے دنیا میں میرے پاس اس کو کرنے کے لئے کوئی motivation نہ ہو اللہ نے حکم دیا ایک motivation ایمان والے کے لئے بہت کافی ہے کہ میرے رب نے کہا ہے مجھے کرنا ہے consequences نہیں بھی سوچے تو کافی میرے رب نے کہا کرنا ہے مجھ کو لیکن چلی اگر وہ ایمان بلہ بھی کافی نہ ہو تو بہت بڑا motivation کیا ہوتا ہے کسی فاللہ نے حکم نہیں دیا ہے اگر میں نے یہ کام کر لیا تو اللہ اس کا عجر بھی دینے والا ہے پر وہ عجر کہاں ملے گا زیادہ تر یہ کہ وہ عجر اصل میں آخرت میں ملنے والا ہے اس کا اصل ہی عجر جو ملے گا وہ آخرت میں ملے گا تو آخرت پر ایمان بندے کو motivate کرتا ہے کسی نیکی کے کرنے کے لیے یا کسی گناہ سے بچنے کے لیے ایک گناہ کا کام ہے ظاہر سی بات ہے گناہوں کے کاموں میں ایک رغبت ہوتی ہے ایک کھچا ہوتا ہے ایک attraction ہوتا ہے ایک لگاؤ ہوتا ہے تو اس attraction کے مقابلے میں بھی مجھے کوئی attraction چاہیے جس جو مجھ کو گناہ سے روک سکے دنیا میں تو ایک گناہ میں اپنے آپ میں in itself جو ہے attraction ہے موجود سود کھانے کے لئے attraction موجود ہے کروڑوں کی کمائی کر سکتے ہیں سود سے زنا میں attraction موجود ہے نماز چھوڑنے میں attraction موجود ہے بہنوں کی زیادہ ڈھلپ جانے میں attraction موجود ہے یوڑولنے میں attraction ہے گیبت میں بہت attraction ہے تو اس attraction کی مقابلے میں اور بھی کوئی attraction مجھ کو چاہیے جو مجھے اس attraction سے روک سکے جو اس attraction کو override کر سکے اس سے آگے جا سکے تو attraction ہے عجر کا attraction کہ اس گناہ سے بچ جاؤگے تو اس کا عجر آخرت میں ملنے والا ہے یا کہ اس attraction کے مقابلے میں مجھے کوئی خوف چاہیے جو اس attraction پر بھاری ہو جائے تو وہ آخرت کا خوف ہے اللہ کی عذاب کا خوف ہے کہ اگر دنیا میں میں نے یہ گناہ کر لیا تو ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں میرا انتظار کر رہا ہے تو وہ جو خوف ہے وہ اس attraction پر غالب ہو کہ جو آخرت پر اللہ تعالیٰ کے آخرت میں عذاب کا خوف ہے وہ اس attraction کو ختم کر دیتا ہے عذاب کی جو یاد ہے وہ گناہوں کی لذت کو ختم کر دیتی ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ اکثر مقامات پر میرے خیال سے سورے بقرائی کی شروع میں آپ دیکھیں گے نا کہ جو ہے وہ خصوصی طور پر اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان کو حکم دیا وہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان یہ دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ بندے کو گناہوں سے رکھتی ہے سب سے زیادہ بندے کو نیکی کرنے کے لئے موٹیویٹ کرتی ہیں اس لئے اس کا الگ سے بات کہی گئی یہ سارے جو مسائل ہیں ان کا تعلق محض دنیا کے رسوم ریوات سے نہیں ہے نکاح ہے طلاق ہے خلا ہے ان کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کے خدود اور قوانین ہیں یہ خدود و قوانین اللہ کے تحقیے ہوئے ہیں تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ صرف عبادتوں میں اللہ تعالی کی بات نہیں مانتے وہ اپنے آپسی معاملات میں بھی اللہ کی حدود کی ریائیت کرتے ہیں یہ طلاق ایسے دینا ہے خلا ایسے لینا ہے طلاق کے بعد یہ حکام ہے اپنی بچی کو نکاح سے مت رکو عدد کے درمیان میں دوسری عورت سے نکاح مت کرو یہ جو سارے مسائل آ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور بار بار یہ بات یاد بھی دلائی جاری ہے کہ یہ خدود اللہ ہیں یہ اللہ کی حدے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کی دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے یہ ہمارے عقیدے کا تقاضہ ہے خاص طور پر ہمارے دور میں ابھی خاص کل کے جو ایک بحث چل رہی ہے سیویل کوڈ کی یونی فارم سیویل کوڈ کی تو اس پاس منظر میں بھی ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں بار بار جو ہماری دستور کی روح ہے جو ہمارے ہندوستان کا ایک ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں اس ڈیموکریسی کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ ہر مذہب کا آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے معاملے میں آزاد ہے ہمارے لیے ہو سکتا ہے اور لوگوں کے لیے مذہب صرف آستہ والا معاملہ ان کے لیے صرف جو ہے وہ عبادتوں ہی تک کہ ان کا مذہب محدود ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس اپروچ کو نہ سمجھ پا رہے ہوں کہ ان کے لیے کیونکہ دین جو ہے وہ صرف عبادتوں کا نام ہے باقی ان کے آپسی معاملات کا ان کے دین سے کوئی ہو سکتا تعلق نہ وہ نکاح کرنے کے معاملے میں طلاق کے معاملے میں خلا کے معاملے میں زندگی کی بہت سارے مسائل میں ان کے دین میں کوئی رہنمائی نہ ہو تو ان کے لیے وہ آسانی ہو کہ وہ دنیا کی کسی بھی خانون کو فالو کر سکتے ہیں ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو نکاح کے معاملات ہیں طلاق کے معاملات ہیں خلا کے معاملات ہیں وراست کے معاملات ہیں وہ ایک دین کا حصہ ہے ہمارے لئے اور دیکھیں عجیب سے بات ہے کہ وہ اس پس منظر میں یہ بات مجھے یاد آگئی آج ہمارے لئے نکاح تلا خلا وراثت یہ ہمارے دین کا حصہ ہے یہ اس کا جو انکار کرے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا یہ دم واضح بات ہے یہ کافر ہو جائے گا وہ کافر بھئی عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے عمل نہیں کرے گا تو فاسق ہوگا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا وہ نکاح ہمارے دین کا حصہ ہے کوئی نکاح نہیں کرتا ہے ٹھیک اللہ تعالیٰ نے اجازت اس کو دیئے نہ کرے وہ نکاح بعض علماء نکاح واجب ہے بعض نکاح مستحب ہے زیادہ صحیح بات یہ لگتی کہ مستحب ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ نکاح کوئی بری چیز ہے نکاح نہیں کرنا چاہیے جو شریعت پہ جو نکاح کے حکام ہیں کہ وہ ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے اور ولی کی اجازت کا مسئلہ تو جو ہے وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے وہ مسائل جو متفق علی ہیں کہ بھئی لڑکی کی اجازت ضروری نہیں ہے یا نکاح جو ہے وہ بغیر جو ایک اخد شریع ہوتا ہے اس کے بغیر بھی دو لوگ لیوین ریلیشن میں رہ لیں تو بھی ان کا اشتہ حلال ہے اگر کوئی ان حکام کا انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا طلاق کا مسئلہ ہو نکاح کا مسئلہ ہو خلا کا مسئلہ ہو ایک سے زائد نکاح کا مسئلہ ہو بھئی کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے کوئی عورت اگر چاہتی کہ اس کو شوہر دوسرا نکاح نہ کرے وہ کنونس کرے اپنی عورت اپنی 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 شوہر کو کہ تم نکاح مت کرو اللہ تعالیٰ اجازت دیئے شوہر اگر یہ سوچتا ہے کہ نہیں میری بیوی کو تکلیف ہوتی ہے وہ نکاح نہ کرے دوسرا انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا اللہ کے آن سے یہ اپنی بچی اپنی بیوی کو جو ہے اس کا دل لکھنے کے لئے اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا پہ شوہر یہ بولے دوسرا نکاح ہی بھی چیز ہے وہ نہیں نہیں چاہیے معاشر کے اندر تو پھر یہ کفر ہو جاتا ہے اللہ کے شریعت کا جو احکام اللہ تعالیٰ نازل کیے ہیں یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں اس لئے بار بار اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے جوڑ رہا ہے یہ ہماری آستہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہماری عقیدت ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے تو اگر ہندوستان کا دستور ہم کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے تو اس آزادی کا تقاضی یہ ہے کہ جو ہمارے پس نہیں آئے اس پر بھی عمل کرنے کی ہم کو آزادی ہونی چاہیے اگر یہ آزادی ہم کو نہ دی جائے نکاح طلاق خلا وراست کے معاملے میں کوئی اور قانون ہم پر تھوپ دیا جائے تو جو ہمارے دستور کی بنیادی روح ہے مذہبی آزادی کی روح یہ اس مذہبی آزادی کے خلاف یہ بات ہے اور یہ ہمارا سب سے براہ پروچ یہی ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے اور اس آزاد ملک میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہر کسی کو حاصل ہے تو ہمارے لئے نکاح طلاق خلا وراست کے عقام ہمارے دین کا حصہ ہیں اور اس کے خلاف اس پر پابندے لگانا یا ان قوانین کو ختم کر کے کوئی نیا قانون ہم پر بلچبر نافذ کرنا یہ ہماری ہندوستان میں جو ہم نے ایک دستوری نے آزادی آزادی کی مذہبی آزادی اس مذہبی آزادی کے خلاف ہے اور یہ بات بولنے میں ہم کو جھجکنا نہیں چاہیے ہم کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے ہم کو کوئی در نہیں ہونا چاہیے ہم جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کوئی سیاست نہیں ہے یہ تو وہ بنیادی حق ہے جو ایک دیموکریسی میں ہر مذہب کے لوگوں کو دی جاتی ہے ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگ رہے کہ اب تک دستور نے ہم کو مذہب کی جو آزادی دی ہے اس آزادی کا لحاظ کیا جائے آپ دیکھئے قرآن کی صاف صاف آیت ہے بات ہو رہی ہے نکاح طلاق اور خلا کی اور اس میں کیا آ رہا ہے من کانا من کم یومینو باللہ والیوم الاخر جو تم میں سے اللہ اور آخرت کی دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ حقام ماننے پڑیں گے یہ حقام ماننے بغیر اس کے لئے کوئی چاہ رہا نہیں یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے یہ ہمارے فیٹ کا حصہ ہے یہ ہماری آستھا کا حصہ ہے اور ہمارے ملک میں تو آستھاؤں کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے ہوئے مندری مسجد کے فیصلے آستھاؤں کی بنیاد پر ہوئے ہمارے یہاں پر زمین کی ڈسپیوٹ کے فیصلے جو زمینی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں جن میں آستھا سے زیادہ کاغذات کی اہمیت ہوتی ہے دستاویز کے اہمیت ہوتی ہے ایسے مسئلے میں بھی باقاعدہ آستھا کو بنیاد بنا کر کے فیصلے کیے گئے تو یہاں تو باقاعدہ ہمارے دین کا حصہ ہے ہم اندوستان میں جس اہد کے ساتھ ہیں اس وعدے کے ساتھ ہیں اور ہم کو اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم یہاں کے قوانین کی یہاں کی دستور کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ یہاں کا دستور ہم کو ہمارے محصب پر آزادی کے ساتھ عمل کی اجازت دیتا ہے اب ہم سے یہ آزادی چھینی جا رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ابھی تو جب قانون بنے گا اس کا ڈرافٹ آئے گا ڈرافٹ پڑھنے کے بعد سبج میں آئے گا کہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کس طرح کا ایک یونی فارم سویل کورڈ کا ایک دستور لانے کی بات کی جا رہی ہے اس کے جو قانونی پہلو اس پر قانوندان بات کریں گے اس کے جو سیاسے پہلو اس پر سیاست نہ بات کریں گے میں ایک عالم دین کی بلکہ ایک کالیب علم کے حیثیت سے میں صرف اتنی بات رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کی ہمارے لیے نکاح طلاق اور کھلا کے جو قوانین ہیں وہ محض قوانین نہیں ہے کہ اس کو آپ کوئی نیا قانون سمجھ میں آ گیا اور یہ تو اس سے اچھا قانون ہے تو اس سے آپ ریپلیس کر دیں یہ یہ انوکیبل قانون نہیں ہے یہ اللہ کے قانون ہے جو انسانوں کے بنائے وے قانون ہوتے ان کو انوک کیا جا سکتا ہے ان کو واپس لیا جا سکتا ہے ان کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے ان کو جو ہے موڈیفائی کیا جا سکتا ہے یہ جو انسانوں کے بنائے وے قانون جو وضعی قوانین ہوتے کیونکہ انسان جو قوانین بناتا ہے وہ اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر بناتا ہے انسان کا علم ناقص ہے اس کا تجربہ ناقص ہے بعض مرتبہ وہ ایک قانون اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر بناتا ہے اور وقت کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس کا علم ناقص تھا اس کا تجربہ ناقص تھا لہٰذا اس کا وہ قانون زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ قابل عمل نہیں رہے جاتا کسی زمانے میں قابل عمل تھا بعد میں قابل عمل نہیں رہے کہ اس میں نقائص آگئے اللہ کا قانون آفاقی قانون ہے یونیورسل قانون ہے اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے وہ تجربے کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں بناتا اس کا قانون ہمیشہ اردوئے قبل رہے گا اس کو ریووک نہیں کیا جا سکتا اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہاں اس میں لچک رکھی اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کے اندر لچک رکھی اس لچک کے عدبار سے علماء فقہ مجتہدین مجتہدین یہ فیصلہ کریں گے کہ اس میں کس حد تک شریعت کے خوانین نے لچک رکھی ہے اس حد تک کے لچک رکھی جا سکتی ہے پر یہ کی قانون کو ڈیزولف کر دیا جائے کوئی نئے قانون سے ریپلیس کر دیا جائے قانون بندوں کے بنائے وے قانون سے ریپلیس نہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارے اصول ہیں اضافتیں ہیں یہ ہماری آستہ کا حصہ ہے دیکھئے جب بھی ہم کسی دستور کے ماں تحت رہتے ہیں کسی ملک کے ماں تحت رہتے ہیں تو ہم اپنے حقوق مانگنے کے لئے قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ دستور کا حوالہ دیتے ہیں ہم دستور کا حوالہ اس لئے دیتے ہیں کہ ہمارے پرکھوں نے جب یہ ملک تقسیم ہوا اور ایک نیا ملک بنا ہمارے آبا اجداد نے اس ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیوں کیا کیونکہ ہندوستان ایک دستوری اعتبار سے مذہبی آزادی والا ملک تھا یہاں ڈیموکریسی نافذ بھی یہاں کی جو رہنماد تھے انہوں نے یہ بات جو ہے کنفرم کرنی کوشش کی اور اس کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ یہاں جو باشندے رہیں ان کو ان کے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا اختیار دیا جائے گا ہم اس لئے یہاں پر موجود ہیں کیونکہ ہم کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی جازت حاصل ہے الحمدللہ اور یہ آزادی اس دستور کی روح ہے اس روح کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا دستور کے جو ایسنس ہوتے ہیں ان ایسنس کو ختم نہیں کیا جا سکتا چھوٹے موٹی فروعی چیزیں بدلی جا سکتے ہیں پر جو ایسنشل پارٹس ہوتے ہیں جو ایک اسپریٹ ہوتی ہے کسی بھی لاؤ کی اس اسپریٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور مذہبی آزادی جو ہے وہ ایک اسپریٹ ہے ہمارے دستور کی ہمارے کانسٹیٹوشن کی تو جو اس کانسٹیٹوشن کی اسپریٹ ہے وہ ہے مذہبی آزادی اس کو تبدیل کر دینا اور سب پر ایک ساتھ قسم کے قوانین نافذ کرنا یہ ہمارے ملک میں جو ہے نا ہماری ملک کی تنویوں کی خلاف ہے ہماری ڈیموگرافی کی خلاف ہے ہماری جو ایک ایکتہ میں انیکتہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ ملک مختلف کلچر مختلف تہذیب مختلف آستاؤں مختلف عقیدوں کے رہنے والوں کی آماجگاہ ہے اور اس کے تنویوں میں ایک خسن ہے ایک جہتی ہے تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ایک ہی رنگ کے سارے پھول ہو جائیں اگر تو کوئی خوبصورتی نہیں رہ جاتی تو وہ ہر کوئی اپنے مذہب کی دعوت دینے میں آزاد ہے پہرحال تو اہم بات یہ جو ہے نا اس حوالے سے یہ آگئی کی یہ جو قوانین ہیں ہمارے یہاں طلاق کے نکاح کے خلا کے یہ ہمارے آستھا کا حصہ ہے ہمارے عقیدے کا حصہ ہے ان قوانین کے خلاف کوئی اور قانون ہم پر نافذ کرنا یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہیں اللہ نے فرمایا تمہارے لئے سب سے پاکیزہ قوانین یہ ہے یہ بھی آپ سمجھیں یعنی اس سے بہتر قانون کوئی بنایا ہی نہیں جا سکتا اس سے پاکیزہ قانون کوئی بنایا ہی نہیں جا سکتا اللہ کے بندوں کے لئے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے یہ اللہ فتح کر سکتا ہے بندے نہیں فتح کر سکتے اللہ یہ بھی آگے کی آیتیں آئیں گی انشاءاللہ و تعالی اور میں امید کرتا ہوں جتنے ماشاءاللہ اچھی تعداد میں آپ لوگ جوڑے ہیں اگلے درس میں بھی آپ لوگ موجود رہیں گے میں حالکہ تیاری کر کے آیا تھا لیکن وہ کیونکہ ایک پورا نیا موضوع ہے اور آیت لمبی ہے تو میں آج اس کو شروع نہیں کر رہا پر میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ جو دودھ پلانے والی عورتیں ابھی انشاءاللہ و تعالی اگلے درس میں وہ بات آئے گی اگلے منڈے کو پھر سے انشاءاللہ و تعالی دودھ پلانے والی عورتوں کے کتنی حقوق قرآن مجید نے بیان کیے ان کو کپڑا فراہم کرنا شوہر کے ذمہ داری ایون طلاق ہو چکا ہے تب بھی ان کو صرف تعاملی کا رزق کا ان کے پورے کھانے کا انتظام کرنا شوہر کے ذمہ داری طلاق کے بعد بھی شوہر کے ذمہ داری اور تو میں ہی سوچ رہا تھا کہ بعض مرتبہ مرد جو ہے نا وہ دودھ پلانے والی عورتوں کی ضرورت نہیں سمجھ پاتا ہے جو ڈیلیوری اور بچوں کو دودھ سمالنے میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتا اگر کوئی مرد قرآن مجید کا قانون بنایا ہوتا نا وہ عورتوں کے حقوق نہیں دیتا جو اللہ نے اس کو دیئے اللہ کو پتا ہے بچے کو پالنا اس کو نریش کرنا اس کو دودھ پلانا کتنا مشکل کا کام ہے کتنی سہولت اللہ تعالی نے دی ہے واللہ ہی آج میرا جو میں وہ آیت پڑھ رہا تھا آگے کی میں ابھی موقع نہیں ورنہ میں وہ آیت کے ترجمہ کم سے کم آپ کو سناتا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کسی مرد کلیخیو کتاب تو نہیں ہو سکتی مرد اگر قانون بنائے گا تو وہ عورتوں کے حق میں اتنا پریولیجز عورتوں کو نہیں دے گا کہ عورت کو طلاق بھی ہو گیا تو بھی دودھ پلوانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اس کا بیٹا ہے عورت کو دودھ پلائے گی عورت پر اس دودھ پلانے میں کے درمیان میں عورت کے پورے کھانے کے یعنی صرف یہ نہیں کی دو ٹائم کا کھانا بلکہ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے کھانے کے علاوہ بھی جو اس کی ضروریات ہیں عورت کو کیلشیم اس کا کم ہو رہا ہے تو اس کو کیلشیم کے لیے الگ سے کچھ لینا پڑ رہا ہے دودھ پلانے کے لیے کچھ ایکشٹر اس کو کھانا پڑ رہا ہے وہ پوری ذمہ داری جو ہے اللہ تعالی نے مردوں پر دیئے طلاق کے بعد بھی تم کو وہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی کپڑے کی ذمہ داری اچھا کپڑا میں سوچ رہا تھا بھئی کپڑا تو وہ سمجھ میں آیا کہ بھئی عورت جب بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو بعض مرتبہ اس کو زیادہ کپڑوں کی حاجت ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے اس کو ایک الگ کپڑا چاہیے ہوتا ہے بعض مرتبہ بچے اس کو ناپا کر دیتے ہیں تو وہ کپڑے کی الگ ذمہ داری کی کپڑا بھی جو ہے نا وہ شہر فرام کرے گا وہ دیں گے مرد کے مال میں سے دیں گے وہ کا اولیاء اس کو دیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کتاب جو ہے نا وہ کسی مرد کی لکھی بھی کتاب نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے نازل کی ہے اگر مرد یہ کتاب لکھتا تو عورتوں کو وہ پریولیج نہیں دیتا جو دودھ پلاتے ہوئے اللہ تعالی نے دی انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں وہ بات آئی گی تو اللہ نے فرمایا ذالکا اسکا لکم یہ جو قوانین ہیں یہ جو احکام ہیں یہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ تھا رہے انسان کے نفس کو بھی پاک کرتے ہیں اس کے نصب کو بھی پاک کرتے ہیں خاص طور پر طلاق کے مسائل میں جو عدد کے قوانین ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ نصب میں کوئی خلط نہ ہو جس کا نصب جس کا بچہ ہے وہ اس کو ہی ملے عدد کے درمیان میں اگر دوسرا آدمی نکاح کر لے گا تو پتا نہیں چلے گا کہ یہ جو شادی ہوئی ہے جس پہلے شہر کا بچہ ہے یا دوسرے شہر کا بچہ ہے نصب کی پاکیزگی عقیدے کی پاکیزگی نفس کی پاکیزگی ہر طرح سے یہ اس سے زیادہ از کا لکم سب سے زیادہ ساف سترے و اتھر اور سب سے زیادہ پاکیزہ قوانین یہ ہے اب اس سے زیادہ جب پاکیزہ کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اس قانون کو ریپلیس کیسے کیا جا سکتا ہے جب اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا ہے تو ہم کسی اور کوڈ کے بارے میں بات ہی کیسے کر سکتے ہیں جب اللہ سے زیادہ بہتر قانون کسی کا ہو ہی نہیں سکتا دین اسلام سے بہتر کانسٹیٹوشن کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو ہم کسی اور کانسٹیٹوشن کے بارے میں بات ہی کیسے کر سکتے ہیں واللہ یعلم اللہ جانتا ہے و انتم لا تعلمن تم نہیں جانتے یہ دیکھ میں نے بجو بات کہی کہ تم جو بھی قانون بناوگے تمہاری ناقص اقل سے بناوگے تمہارے ناقص علم سے بناوگے اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں اس نے اپنے کامل علم سے بنائے ہیں اپنے کامل علم سے بنائے ہیں ناقص کبھی بھی کامل کو اوور ٹیک نہیں کر سکتے اس لئے آپ دیکھئے چودہ سو سال کا عرصہ گزر چکا نکاح اور طلاق کے معاملے میں جو زبردست قوانین شریعت نے رکھے ہیں چودہ سو سال کی تاریخ میں انسان اس سے بہتر قانون نہیں لا سکتا ہے نہیں لا پایا اس سے بہتر قانون شریعت نے چودہ سو سالہ مسلم پرسن اللہ کی چودہ سو سالہ تاریخیز بات کی گواہ کہ اس سے اچھا قانون نہیں بنا جا سکتا یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پہ عمل نہ کرتے ہوں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا یہ الگ بات ہے کہ ہم ان خوانین میں جو عورتوں کو حقوق دیئے گئے وہ نہیں دیتے یہ ہماری اپنی عملی کوتہ ہی ہے پر ہیولوجیکل سطح پر نظریاتی سطح پر اس سے بہتر قانون آج تک دنیا پیش نہیں کر سکے نہ کوئی ملک پیش کر سکا نہ کوئی نظریہ پیش کر سکا بلکہ آج کا نظریہ تو اس نے عورت سے اس کی حیثیتی چھین لیا اب تو عورت آج کے دور میں جتنا جدید نظریات نے جتنا عورت پر ظلم کیا ہے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ایک مرد جو ہے وہ اگر فیل کرتا ہے کہ وہ عورت ہے تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ وہ عورت ہے یعنی عورت کے سارے حقوق جو ہیں وہ جو عورت کو دیئے گئے اور اس کے بعد یہ اختیار دے دے گی کہ مرد اگر بولے کہ میں اندر سے اپنے آپ کا عورت فیل کرتا ہوں تو وہ بھی عورت ہے آج کے دور میں تو عورتوں پر جو ظلم ہوا ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج کی عورتوں کو دنیا کے پروپیگنڈے نے اندھا بنا کے رکھا ہوئے اپنے پر ہونے والے ظلم کا اندازہ نہیں لگا پا رہی ہیں وہ ناچ کے دور پہ تو عورتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے گئے اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس سے بہتر پاکیزہ قانون کانسٹیٹوشن کوئی لاو کورڈ اس سے اچھا کوئی پرسنل لا نہیں ہو سکتا ہے اور کریمنل لاوز کی تو ہم بات بات نہیں کریں گے کریمنل لاوز کا تو نام سن کر کے ہی بہت سارے لوگوں کے ماتھے پہ شکن چڑ جاتے ہیں وہ تو ایک الگ ہی موضوع انشاءاللہ اس کے لئے اپروچ بھی ہمارا الگ ہے اس کے لئے لوجکس بھی ہیں ہمارے پاس لیکن ان سب کو چھوڑکی سی پسنل لا کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تمہارے لئے سب سے زیادہ پاکیز کا قانون یہ ہے سب سے زیادہ ساف سترہ قانون یہ ہے اور یہ اس لئے کیونکہ تم جو قانون بناوگے اس میں تمہارا ناقص علم شامل رہے گا اللہ نے جو قانون بنایا ہے اللہ کا کامل علم شامل ہے تم اللہ سے زیادہ چھیل مالے نہیں ہو سکتے مرد قانون بنائے گا تو وہ مرد کے حقوق کی پاسداری کرے گا کیونکہ وہ مرد ہیں عورت قانون بنائے گی تو وہ عورتوں کی حقوق کی بہت ریائت کرے گی کیونکہ وہ عورت ہے اللہ قانون بنائے گا تو اللہ جانتا ہے کہ مرد کو کیا دینا چاہیے کیا حقوق دینا چاہیے کیا ذمہ داری اس پر آیت کرنی چاہیے کہ وہ خالق ہے اللہ تعالیٰ قانون بنائے گا تو وہ جانتا ہے عورت کو یہ کیا حقوق دینا چاہیے اس پر کیا ذمہ دارے ڈالنا چاہیے کیونکہ وہ عورت ہے مخلوق کا قانون کبھی بھی خالق کے قانون سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے آج ہم سے مطالبہ اسی بات کا کیا جا رہا ہے نا کہ تم خالق کے قانون کو چھوڑ کر کے مخلوق کا قانون مان رو اللہ ہم سے فرما رہا ہے کہ مخلوق کے قانون کو چھوڑ کر خالق کے قانون کو مانو کیوں واللہ یعلمو وانتم لا تعلمون کیونکہ خالق جانتا ہے مخلوق نہیں جانتی ہے اللہ ہم سب کو صحیح دین کی ہدایت دے اور اللہ رب العالمین جو بھی سیاسی اور دستوری مسائل اس وقت ہم کو ایزا کمیونیٹی ایک قوم کے حصیت سے درپیش ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدمی استقامت کے ساتھ ان کو حل کرنے کی اور ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق قطع فرمائے ٹھیک ہے آج کا درسین پہ ختم کرتے ہیں سبان اللہ ایوی حمدی سبانک اللہ ایوی حمدی کا اشہد اللہ اللہ انتا ستہ فریق و تبولی